پچھلے دو سے تین دسگ میں جلوائی میں کافی بدلاؤ آیا ہے اس سے ورسہ کی آنمیتہ اور فصل خراب ہونے کی سمومنائیں بھی بڑھ گئیں ان سبھی سمسیاؤں کو دیکھتے ہوئے کئی کسانوں نے بیل کی کھیتی کی اور رکھ کیا کیونکہ یہ سوکھے کی استعت میں یا خراب مٹی میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بیل ایک ایسا فل ہے جو گرمیوں کے موسم میں پیا جاتا ہے اس میں بہت سارے پوسکتت موجود ہوتے ہیں جس سے گرمی میں بیل کا سربت یا فل لوگ کافی پسند کرتے ہیں جس کے چلتے بیل کی کافی ڈیمانڈ رہتی ہے جس کے چلتے کسان اس کی کھیتی سے پرتورس لاکھوں روپے منافع بھی کماس رہے ہیں وہیں جلے کے اس کسان نے بیل کی کھیتی میں مہارت حاصل کیے اس کھیتی سے انہیں اچھا منافع بھی ہو رہا ہے جس کے لیے وہ کئی سالوں سے بیل کی کھیتی کر کے لاکھوں روپے منافع کما رہے ہیں بارابنکی جلے کے شہلیہ گاؤں کے رہنے والے آدیل حسن اپنی پستانی جمین پر کئی طرح کے بیل کی پیداوار کرپرتورس ڈیر سے دو لاکھ روپے منافع کما رہے ہیں وہیں بیل کی باغوانی کر رہے کشان آدیل حسن نے بتایا یہ ہماری پستانی دو ایکڑ بیل کی باغ ہے جس کی کھیتی ہم بچپن سے کر رہے ہیں پہلے ہمارے پوروچ کرتے تھے اب اس کی دیکھ ریک ہم کر رہے ہیں اس کھیتی میں لاغتنا کے برابر ہے کیونکہ اس کی جتائی کی جاتی ہے اور ساتھ میں نئے پیڑ بھی بیچ بیچ میں لگا دیتے ہیں جس سے ہمارے نئے پودھے تیار ہو جاتے ہیں اس کی کھیتی بنجر پڑی خالی جمین پر بھی آرام سے کر سکتے ہیں اس کا پودھا ایک بار لگانے کے بعد اس میں پانی کی بھی جرور نہیں پڑتی نہ تو دیکھ ریک کی یہ جو ہماری فصل ہے یہ مارچ اور اپرائل میں تیار ہو جاتی ہے اور بیعپاری یہیں سے آ کر خرید کر لے جاتے ہیں اور اس کھیتی سے ہمیں لگ بگ ڈیل سے دو لاکھ روپے پر تورس منافع ہو جاتا ہے میں اپنے اور کسان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ بھی ایک دو پیڑ اپنے استعمال کے لیے لگائیں اور دوسروں کو لگانے کے لیے پریریت کریں میرا نام محمد دادی لسن ہے یہ میرا بیل کی باپ پوچھ جائنی ہے اور جو کی ہمارے بزرگوں نے لگائی تھی وہ چلی آ رہی ہے اور ہم لوگ بیس میں جو ہے لگاتے رہتے ہیں نئے پیڑ بھی جو بھی ورائیٹی آتی ہے نئے اس طرح سے لگاتے ہیں اور یہ میرے کڑی دو ایکڑ میں ہیں بیل کی باپ اور یہ بچپنے ہی سے ہم اس کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ یہ بچپنے سے لگاتا ہے ہم لوگ اس کو کر رہے ہیں اس میں کس طریقی لگتے ہیں وہ لگتے کی تریریہ کا منافع ہو جاتا ہے اور کیا فائدے ہیں اس سے میرے خاص بھی بیل میں کوئی ایسی لگت نہیں ہے کیونکہ بیل میں کوئی زیادہ روگ نہیں لگتے ہیں بس شروعات میں جب پھول آتا ہے تو ایک کیلہ اس میں لگتا ہے تو وہ اتنا پھول ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ بہت زیادہ نقصان نہیں کر پاتا ہے اس میں کوئی ایسی لگت نہیں ہے بس اس میں پانی اور تھوڑا سا جتائی ہو سب کرنا پڑتا ہے تو کوئی زیادہ خرچ نہیں ہے اور دو ایکڑ میں قریب ایک سے سوال لاکھ روپے تک انکم ہو جاتی ہے بیل کا ایک طرف تو یہ ٹوٹا ہے اوڈھری جو ہے اس کے نئی ابھی پدھڑ ہوا ہے اس کے بعد جو نئی پتی آتی اسی کے ساتھ پھول آ جاتا ہے اور یہ اس کے پھول کے بعد پھل بن کے اور یہ پورا سال بھر لگا رہتا ہے لیکن یہ تیار اپنے ٹائم سے ہوتا ہے گرمیوں میں تیار ہوتا ہے قریب مارچ سے لے کے مائی جون تین مہینے قریب رہتا ہے مارچ اپریل مائی تک یہ تین مہینے اس کا جو ہے پھل لگا ہے تیار ہوتا ہے پورا اپنا اور جس حساب سے تیار ہوتا ہے اس حساب سے یہاں ہی سے اپنا آتے ہیں وہ اپاری اور یہاں سے توڑ کے لے کے چلی جاتے ہیں میں اور کسانوں کو صحیح بیت سے کہنا چاہوں گا کہ بیل کے اتنے فائدے ہیں اگر کسان کے پاس اتنی جگہ ہے کہ ایک سے دو پودھا لگا سکتا ہے تو اپنے استعمال کے لیے بیل کے پودھے ضرور لگائے اور دوسروں کو بھی لگانے کے لیے کہے کیونکہ بیل بہت ہی ہندووں میں اس کو بہت ہی پویت رمانہ گیا ہے بیل پاتری اور بیلوں کی جو ہے کئی جگہ پہ پوجہ اور اسی استعمال ہوتا ہے اس میں بھی تو میرے خاص سے عام طور پر کسانوں کو اس کو بہت زیادہ لاغت بھی نہیں ہے تو لگانا چاہیے